نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک تب بیس کا جو ہے مکمل مطالعہ کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہم نے دیکھی ہے اب ان میں کیا حکمت اور بصیرت ہے اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں آیت نمبر آر تب بیس میں جو منافقین یعنی تیسرا گروہ جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اصل میں نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو اور نفاق کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی منافق یعنی وہ جو پکا منافق جس کی مثال ہم نے پڑھی کہ جس کے دل میں کفری کفر ہے اور تاثب زد اور دشمنی کی بنا پر وہ کبھی بھی قبول اسلام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا اور دوسری عملی قسم کا منافق تو پہلی قسم کا جو منافق یعنی جو اعتقادی منافق ہے وہ تو پکا جہنمی ہے عبدی جہنمی ہے اور دوسری قسم کے بترین مجرم ہیں اور یہ بھی عذاب علیم ہی کے مستحق ہیں الا یہ کہ یہ استغفار کرلیں سچے دل سے اور اپنے اس منافقانہ طرز عمل سے باز آ جائیں تو امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ضروری جو ہے بخش دے گا اب آپ دیکھیں کہ اس میں اس کو اگر ہم پوری ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو منافقین کا جو یہ جو تیسری قسم کے گروہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ظہور جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوا اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ منافقت کا ظہور دو ہجری کے بعد ہوا تھا جب غزوہ بدر جو ہے وہ ہو گئی ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت منافقین مشرقین مدینہ کے دو قبیلے موجود تھے عوس اور خزرج اور ان کے ساتھ ہی یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے بنو کینو کا بنو نزیر اور بنو کوریزہ اور یہ جو یہودیوں کا اور مشرقین مدینہ کا پس میں گٹھ جوڑ تھا جس میں سے بنو کوریزہ اور بنو نزیر تو بنو قبیلہ عوس کے ساتھ عام طور پر ہوتے تھے اور بنو کینو کا کا جو حلیف جو تھے اور ان کا گٹھ جوڑ جو تھا وہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا اب انہی میں ایک شخص تھا جو تھا تو قبیلہ خزرج کا عبداللہ بن عبی ابن سلول اس کا نام تھا اور یہی منافقوں کا سب سے بڑا سردار اور سرگنا تھا یہ تھا تو قبیلہ خزرج کا لیکن چونکہ بڑی ہی وجاہت بھی رکھتا تھا اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت ہی ممتاز تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر سے پہلے عوث اور خزرج دونوں ہی جو تھے اس کو اپنا بادسہ بنانے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے تھے اور اس کی یعنی تاج بھی تیار ہو چکا تھا اور صرف تاج پوشی کی جو رسم چیز وہ باقی ہونا تھی لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس سے پہلے چونکہ انسار مدینہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور انساری صحابی موجود تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بھی کچھ صحابہ کو وہاں پہ دین کی تبریق کے لیے بھیجتے تھے تو اسلام وہاں پہ تقریباً جڑ پکڑ چکا تھا اور مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی اور انہی کی پیشکش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ وحجرت بھی کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العالمین کی یہ شان تھی اور رحمیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم کی حیثیہ سے سب نہیں تسلیم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے اور ایک مساق مدینہ جو ہے وہ قائم ہوا اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان بھی کیا تو اس وقت تک تو پھر جب غزوہ بدر ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو واضح جب کامیابی ہوئی تو اس وقت پھر عبداللہ بن عبی جو تھا اور اس نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے اسلام کوئی بڑتیوی طاقت کو دے کر جو ہے اسلام کو قبول جو ہے وہ کر لیا لیکن پس پردہ اس کا دل جو تھا وہ کفار کے ساتھ ہی تھا اس کی دلی ہمدردیاں بھی ہونی کے ساتھ ہی تھیں اور اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچ جایا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے شروع میں جو ہے ہمیں تین گروہوں کا جو ہے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اس میں پہلا گروہ تو ایک مومن فرما بردار مخلص اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اٹھا دینے والے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے اور یہ میں خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مردوں میں حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی تھے اور غلاموں میں حضرت زید بن حرسہ کا نام جو ہے وہ بہت بلند ہے اور قرآن حکیم نے نسابقون الولون سے جو ہے نام بھی دیا گیا ہے اور یہ مفلحون یعنی کامیابیاں پانے والے گروپ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ والا رویہ اختیار کریں اللہ ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے تو اس لیے اس پہلے گروپ کے سارے رویہوں کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور اس میں سب سے نمائی چیز جو انسان کے کردار کو بدل سکتی ہے وہ اقامت سلات ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس ستون کو جتنا زیادہ ہم قائم کریں گے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو برائی سے فہت سے منکر سے جو ہے وہ روکتی ہے اس لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مفلحون میں شامل ہوں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کریں تو ہمیں اپنے اقامت سلات جو ہے وہ اس کو ضرور ہی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری متقین کی صفات جو بتائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آنا ہے پھر دوسرا رویہ اللہ رب العالمین نے ان نافربان منکر اور باوی اور کھل کر اسلام کا انکار کرنے والے لوگوں کا جو ہے بتایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بد باطن قسم کے لوگ ہیں جان بوجھ کریں انہوں نے حق کو جھٹلا دیئے صرف اپنے تاثب کی بنا پر زد کی وجہ سے تو ایسے لوگ وہ ہیں جن کی اوپر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں مہر ایسے ہی کافروں پر لگتی ہے جو جان بوجھ کے حق کو جھٹلا دیتا ہے ورنہ عام کافر تو مسلمان ہوتے ہی رہتے ہیں اس دوسرے رویہ سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم حق کی ایسی مخالفہ سے بچیں اور ہر وقت دل میں یہ تمنہ اور جستجور رکھیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کو قبول کرنے کی توفیق اطاف فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی ہر ممکن تفیق اطاف فرما اور ایسے بد باطن کافروں کی مثال جو ہے اس زمانے میں ابو لہب ابو جہل امیہ بن خلف اطبا شیوہ وغیرہ کے نام ہمیں ملتے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ ناکامی و نامرادی کے ساتھ ہوا اور یہ جو تیسری قسم کا گروپ ہم میں پڑا ہے اگرچہ یہ لوگ بھی کافر و منکری ہوتے ہیں تاہم یہ زبان پر دعویہ اسلام رکھتے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے بھرے بھی ہوتے ہیں اور یہ اعتقادی رویہ جو ہپوکریسی جو ہے نفاق جو ہے یہ بڑے ہی ریاکار مکار لوگ ہوتے ہیں آستین کے سامپ ہوتے ہیں اور ان کا ڈسنا کفار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے یہ معاشرے کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پکے کافروں کے لئے تو عذاب عظیم بتایا لیکن ان کے لئے عذاب علیم اور علیم دیکھیں کہ فعیل کے وزن پر ہے اور ہم نے بھی پہلے پڑھا تھا کہ فعیل کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں ہمیشگی آئے گی یعنی درتناک عذاب ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین افی درکی الاسولی من النار کہ بلا شبہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور جہنم کا سب سے نچلے طبقہ جو ہے وہ حاویہ ہے اور وہاں بدترین عذاب ہوگا یہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی سچے اور کھرے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ظاہری طور پر اعلان کیا بھی کہ مسلمانوں سے نے بھی کچھ حاصل جو ہے وہ ہو جائے لیکن جب کبھی مشکل کا وقت آیا جہاد کا وقت آیا اسلام کی اعلائے کلمت اللہ کا جب بھی وقت آیا تو ایسے لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹ کر ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے دیکھیں کہ ان کی بہت ساری جو یہ مثالیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ نوازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن نوازیں بھی ان کی ریاکاری والی نوازیں ہوتی ہیں ان کے سینوں میں حسد اور بکس کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اور یہ کفار مکہ سے مل کر اس زمانے میں بھی لگائی بجائی کرتے تھے اور آج بھی ایسے لوگ وہی ہیں جن کی ہمدردیاں اصل میں کافروں کے ساتھ رہتی ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں یہ انتشار بیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ نسام میں فرماتے ہیں ان کی ایسا نقشہ کھیجتے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں کہ وہ مزبزب ہوتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہے جدر کی تو اس وجہ سے ایسے جو منافق ہیں یہ بہت ہی یعنی اللہ کے نزدیک بدترین مجرم ہیں اسی وجہ سے یہ دعا ضرور یاد کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ مطحر قلبی من النفاقی وعملی من الریای والیسانی من القذبی وعینی من الخیانتی فَإِنَّكَ تَعْلُمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنْ وَمَا تُخْفِصُ دُورِ کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے میرے عمل کو ریا سے میری زبان کو جھوڑ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے کہ بلے شبہ آنکھوں کے خیانت و دلوں کے راستے تو تو خوب ہی واقف ہے تو اس لئے اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے رہیں کہ اللہ مطحر قلبی من النفاقی وعملی من الریای یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا حدیث کی کتب میں یہ دعا مل جاتی ہے تاکہ ہم منافقت سے جو ہیں وہ پوری طرح سے جو ہیں وہ بچ سکیں اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہ موقع پرستی اور مفات پرستی کو ہمیں اپنے زندگیوں سے دور بھی کرنا ہے اور حدیث میں بھی منافقین کی بہت ساری مثالیں جو ہیں ملتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ منافق کی تین خسلتیں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب گالی جب دھگڑے کا وقت ہے تو گالی گلو شروع کرتے اور جب بھی یعنی یہ ساری چیزیں یعنی پورے قرآن میں ہمیں ملتی جائیں گی اور اس گروپ سے ہمیں جو ہے ہمیشہ ہی بچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا ہی مان لانے والا اپنا پسندیدہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے واخد دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم ورحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ